اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بینر بھائیو آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے اور یا رب کے ڈر سے خوف زدہ رہتے ہیں اور جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں کون لوگ ہیں سورہ مومنون 23 نمبر سورہ اس کی 57 نمبر آیت سے اللہ کہہ رہے ہیں بشک وہ لوگ جو اپنے رب سے کے خوف سے لرزہ ہیں خوف زدہ ہیں جڑتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہم تو قرآن سمجھتے ہی نہیں جب تک کسی اور کتاب کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھڑا دے اور وہ جو اللہ کے راہ میں جو کچھ انہیں مال دیا گیا ہے خرش کرتے ہیں اور ان کے دل اس خوف سے لڑستے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں ہم تو ٹوٹل رب کو بھولے ہوئے ہیں ان لیکچس کا پرپس یہی ہے کہ ہم اللہ کی آیت کو سنیں تو ہمیں رب کی باتیں یاد آ جائیں اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وہی ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں اور سبقت لے جانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے خوف سے ڈڑیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں اللہ کی آیات کے مطابق نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں ہم کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو کہ حق یق بولتی ہے لیکن ہم اس کتاب کو تو ثواب کے لئے پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کتاب ہے جو حق یق بولتی ہے اور ان پر کوئی ضیعت نہیں کی جائے گی بل قلوب ہم فی غمرت من حازہ ولہم آمال من دون ذالکہ ہم لہا آملون دراصل ان کے قلوب اس کتاب سے غافل ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے قلوب اس کتاب سے غافل ہیں اور ان کے آمال بد کے علاوہ اور کچھ آمال بھی ہیں جو وہ کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں حَتَّى اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ یہاں تک کہ جب وہ ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے تو وہ واویلا مچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مالداروں کو عذاب میں ڈالتے ہیں تو وہ بہت چیزوں پکار کرتے ہیں لَا تَجْعَرُونَ الْيَوْمِ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کہیں گے آج کے لئے واویلا نہ کرو اِنَّكُمْ مِنَّ لَا تُنْسَرُونَ تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی نیکس آیت میں اللہ کہتے ہیں قَدْ قَانَتْ آیَا تھی یقیناً میری آیات تم پر پڑھی گئی اسی کے لئے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو شاہ شیئر کریں اللہ کہتے ہیں قَدْ قَانَتْ آیَا تھی کیا یقیناً میری آیات تم پر پڑھی گئی تُتْلَا عَلَيْكُمْ فَقُنْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تو تم اس کو روکش ہو کر اپنے پاؤں الٹے پاؤں بھاگ نکلیں یا اس کو ایسے کر لیں کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی گئی اور تم الٹے پاؤں بھاگ نکلیں ہم تو دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے سننا ہی گوارا نہیں کرتے ہم سنے سواب کے لئے پڑھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں مستقبرین اور ان آیات سے تکبر کرنے لگتے ہیں بِسَامِرَنْ تَحْجَرُونَ اور فضول باتیں کرنے لگتے ہیں یہ آپ کیا بتا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سواب کے لئے نہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کو عمل کریں پھر لوگوں کو ہم اس کے ساتھ ان باتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بتائیں کہ یہ اللہ نے یہ کہا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُوبُ عَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ موسیقی